حضرات ساتھیوں مرکزی انجمنت حاجران بلوچستان ریجٹرڈ آل بلوچستان ریسٹورنٹ اینڈ اوٹل ایسوسیشن آل بلوچستان میریج آل ایسوسیشن کے تمام ساتھیوں آپ کی اجازت سے آج کا یہ انتہائی ہم پرجوش پریس کانفرنس کوئیٹا شیر زلہ کوئیٹا میں جو ہمارے ریسٹورنٹ ہیں جو ہمارے شادی حال ہیں جو ہمارے اوٹلز ہیں یہاں پریس کانفرنس عبد الرحیم کاکر صاحب ہمارے ساتھ تشریف پرما آل بلوچستان میریج آل ایسوسیشن کے صدر نوجوان لیڈر ہے ہمارے ساتھ عباس صادق کاسی صاحب آل بلوچستان ریسٹورنٹ اینڈ اوٹل ایسوسیشن کے صدر سید علیہ چگزی صاحب مرکزی انجومن تاجران بلوچستان ریسٹورنٹ کے وائس چیئرمین آجی خدایدو صاحب ڈیفٹی جرنل سیکٹری یاسین منگل صاحب کوکر صاحب عبدالخالق آغا صاحب عبدالمنان کاکر صاحب سید عبدالعاشا صاحب سید عبدالباری آغا سید عجت علیہ اغا صاحب ہمارے ساتھ سٹیج پہ تشریف پرما ہے معزز صافیہ ازرات حاج ایک بات ہم آپ کے عرض میں گوش گزار کریں گے کہ پورا پاکستان کل چکا ہم خود کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں تمام کے تمام کاروبار کل چکے ہیں جو ہمارا بنیادی حق تھا اور ہمارا بنیادی حق ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے بلوچستان پر خاص کر کوئٹہ میں گنتی الٹی شروع ہوتی ہے بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت کا فیصلہ الگ سندھ حکومت کا حلق ہمارے سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہمارا زلہ کوئٹہ بھی نہیں مانتا ہمارا زلہ ہی انتظامیہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتا ہمارا صبح وفاق کا آرڈر نہیں مانتا سندھ وفاق کا آرڈر نہیں مانتا ہم جب جاتے کہ بھائی جان یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے بولتا ہے یہ صبح وفلوچستان ہے یہاں پہ ار دن دکانیں سیل ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کیوں بولتا ہے سو پیس پہ عامل نہیں کیا گیا جبکہ ہم ان کو آرڈر دکھاتے ہیں سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے سب کے سامنے ہے کہ اس سفیز پہ کوئی بھی دکان سیل نہیں کیا جا سکتا وارننگ دی دی جا سکتی ہے آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے ہو بدقسمتی سے سب کاروار کل چکے ہیں اوٹل ریسٹورنٹ کل چکے ہیں صرف شٹر کیا تک ان کے شٹر اٹھ چکے ہیں جو سو کلو دودھ بیشتا تھا وہ آج آٹھ کلو دودھ پہ کڑا ہے جو پندرہ بیس کلو سبزی اور گوشت بیشتا تھا نکالتا تھا وہ آج تین کلو پہ کڑا ہے ہماری کوئی بات ماننے والا ہے نہیں ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں ہم بریس کانفرنس کرتے ہیں ہم اخبارات میں ویانات دیتے ہیں ہم ڈی سی صاحب کے پاس باتتے ہیں ہم کمیشنر صاحب کے پاس باتتے ہیں ہم وزیراللہ کے پاس باتتے ہیں کہ خدا رہ ان ریسٹورنٹ والوں کو اجازت دو اب اگر ہم کہے چاس بچاس ہزار لوگ تھے کسی نے کچھ کہا اب یہاں پہ فریس کلپ کے سامنے مظاہرہ تھا کسی نے کچھ کہا لیکن جب ہماری باری آتی ہے پھر سارے دنیا کو کرونا ہو جاتا ہے ہمیں سب پتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہمیں سب پتا ہے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ کیا کرونا ہے اور کیا نہیں ہے ایک ایک شادی آل کا ساڑھے تین لاکھ روپے کرا ہے ایک ایک شادی کا ساڑھے تین تین چار لاکھ روپے کرا ہے اور اس میں پچاس بندے کام کرتے ہیں اس میں پچاس بندے کام کرتے ہیں ایک بندے کا بیس آزار روپے تنخواہ ان کا صبح کا ناشتہ اب ہم پیڈی ہو گیا ان کا دوپیر کا کانہ ان کا رات کا کانہ اور ان کا رات کا رحیش بھی ہم پیڈی ہو گیا اب ہم کس کی آگے روئے کس کو اپنا پریاد ہم سنا ہے سارا دنیا کل گیا ٹرینیں کل گئی یا نہیں ایک ٹرین میں چوبیس سو بندی آتے کیوں نہیں ہو تھا کرونا امریکہ میں برسو ایک بندہ مرہ اس کے پیچھے سات لاکھ لوگ نکلے کہاں تھا کرونا عید کے تین دن آخری رات کتنے لوگ نکلے تھے کوئی ٹشیر میں کتنوں کو وقت کرونا آخر ہمارا قصور کیا ہے یہ کہ ہم صرف اتجاج پہ اتر رہی ہے یہی ہمارا قصور ہے نا ہم نے کسی کو دمکی نہیں دی یہی ہمارا قصور ہے نا ہم منت سماجت کرتے ہیں وزیراللہ اس بھی جا کر ہم منت سماجت کرتے ہیں منسٹروں کے پاس بھی جا کر ہم منت سماجت کرتے ہیں کمیشنر کے پاس بھی ہم جا کر منت سماجت کرتے ہیں ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہمارا کمیشنر قلجہ ہے پرسوس نے اعلیٰ اعلان کہا کہ میں رسک نہیں لے سکتا جو لینا چاہے میں ان اوٹلوں کو شادی آلوں کو کول نہیں سکتا یہ ہمارے کمیشنر کوئٹا عثمان صاحب کا بیان ہے ورنہ جا کر آپ لوگ ان سے پوچھیں صافیہ ازراد بیٹھے جا کر ان سے پوچھیں کہ آفیز باسد کے ساتھ میٹنگ میں آپ نے کہا تھا پرسو یا نہیں کہا تھا کہ میں اس کا رسک نہیں لے سکتا جو اس کا رسک لینا چاہے وہی لے تو خدارہ ہم اپنے صافی برادر بائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتے ہم کہ خدارہ کچھ ہمارا بھی ساتھ دے دیں اس نے ہم میڈیا ہی سب کچھ ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونکس میڈیا سب کچھ ہے آپ لوگ جو کہتے ہو آپ کے ساتھ پالورز ہے ایک ایک بندے کے ساتھ دو دو لاکھ پالورز ہے ہم نے تین مہینے گزارے ایک رب کو پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم پہ کیا مشکلات آئی ہے لیکن ہم کہتے ہیں چلو یارک کرونا ہے اس ملک کی خاطر اس عوام کی خاطر لیکن کب تک پرسو ہمارے ڈی آئی جی صاحب بول رہے کہ کرونا اب جا رہے جا رہے مئی جون جولائی آگست تک جائے گے پھر نیچے گے مقصد یہ ہے کہ تین مہینے ہم نے اوپننگ پول رہا ہے تو صافی برادری سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا آج کا جو پریس کامپرنس ہے یہ اتنے لوگ آئے ہوٹلو وہاں لے ہمیں پتا ہے کہ کرونا ہے زیادہ لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے لیکن ہم مجبور ہیں با خدا ہم مجبور ہیں ہم تین کن مہینوں کا کراہے کہاں سے دے بجلی گیس کے بل کہاں سے برے اور اتنے لاکو روپے میں ترخواہ کہاں سے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم موظر صاحبیہ حضرات پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا السلام علیکم موظر صاحبیہ حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مرکزی انجمنہ تاجرہ ملوچستان کی تاجر چاہیے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مسائل کے لئے ہم دن رات جدجائیت اور کوشش کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے اتجاج اور درنے کا مظاہروں اور پر تاجر برادری کو مجبور کرتے ہیں تاکہ تاجر برادری اپنے اقو کا سل کرنے کے لئے اقومت پر دباؤ ڈالے اور ان کے کاروبار صحیح سنتر چلے لیکن افسوس کے ساتھ کیا نہ پڑتا ہے کہ موجودہ حالات میں تاجر برادری بے انتہا تنگ آ چکے ہیں ایک طرف کرونا وائرس نے عوام کو نفسیاتی طور پر معذور کر دیا دوسری طرف اقومت وقت نے تاجروں کو مسائل سے دوچار کر دیا اس وقت ملک میں کئی اقومتیں کام کر رہیے مرکزی اقومت سندھ اقومت اور صبح بلوچستان سپرم کورٹ کا آڈار اور کوئٹا شہر میں زلی اقومت یہ تمام لوگ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے ہیں کوئی مرکزی اقومت کے پیسلون سے اختلاف کرتا ہے تو دوسری طرف کوئی سپرم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا ہے وہ پاکے اقومت اور نہیں سپرم کورٹ کے آڈار آڈار کو کوئی مانتا ہے ہر جگہ جس کا بس چلے وہ اپنی اقومت بناتا ہے اور ملک کے تمام کاربار سوپیس اور اتطاعتی تدابیر کے ساتھ کل چکے ہیں مگر بدقسمتی سے رسیڈنٹ وٹال شادی حال تا حال بند ہیں رسیڈنٹ صرف شٹر کی حد تک کلے ہیں حالانکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی شادیاں اور دیگر تقریبات اسی طرح جو شکروں سے گروہ میں منائی جا رہی ہیں وہی دعوت گروہ اور اپنے اپنے علاقوں میں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جازوں ٹرینوں میں لوگ سپر کرتے ہیں ان کی تعداد دو سے تین سو تک ہے وہاں پر سوپیس کے تحت اجازت دی گئی ہے اس کے علاوہ ملک بر میں تمام پپلیک ٹرنسپورٹ بھی کل دی گئی ہے حال ہی میں بلوچستان حکومت کی طرف سے نوٹویشن بھی جاری ہوا ہے جس میں سوپیس کے تحت ٹرنسپورٹ کلنے کا اعلان ہوا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام شادی حال ہوتالز اور ریسٹوڈنٹ کو ٹرنسپورٹ کی طرف پر اسوپیس کے تحت پلنے کی اجازت دی جائے موزر صاحبی حضرات ظلئی انتظامیہ کیپسران مرماتے ہیں کہ آپ لوگ شادی حال ریسٹوڈنٹ اور جوس وغیرہ کی دکانوں میں لوگوں کو اندر نہ بیٹھائیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام شادی حال ہوتالز اور ریسٹوڈنٹ تین مینے سے مکمل بند ہیں اور ہر شادی حال والے ریسٹوڈنٹ بڑے بڑے ہوتالون کا ایک ایک ماہ کا کراہ ایک لاکھ سے چھ لاکھ روپے تک ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ لیبر کے اخراجات اور دو تین ماہ کی تنخواہ بھی اضافی دے رہی ہے جو کہ شادی حال ریسٹوڈنٹ اور ریسٹوڈنٹ اور ریسٹوڈنٹ والے برداشت نہیں کر سکتے ہیں بجلے اور گئیس کے بل اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح پہلے آتے تھے لیکن افسوس کی بات ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ ایک دو مینے کی بجلے اور گئیس کی بلز معاق کیا جائیں گے مگر آج بھی ہمارے شادی حالز اور وٹلوں دکاروں اور گرون کی بل اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح آتے تھے اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پہلے مہی کا بل جتنا تھا آج کاروبار بند ہونے کے باوجود بلیسی طرح آ رہا ہے جبکہ میٹر بھی نہیں چل رہی ہے معزوز صاحبی حضرات ظلئی انتظامیہ کی طرف سے کوئٹہ شہر میں اور سبببر میں دکانوں کو مجسری ٹیبلہ وجہ سیل کرتے ہیں جبکہ تاجر ورادری حکومتی سو پیس پر مکمل طور پر عمل درامت کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو بانا بنا کر دکانوں کو سیل کر کے ہمارے وٹالز دکاندار سٹوڈنٹ اور دیگر کاروباری حضرات کو تنگ کرتے ہیں حلائنگ سپرم کورٹ کی حکم کے تحت اسو پیس کے تحت آپ دکان کو سیل نہیں کر سکتے بلکہ دکاندار کو تنبیہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر تنبیہ تو دور کی بات پوران دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً سار سے ستر دکانوں کو سیل کر دیتے ہیں اور ہم تاجر ورادری سارا جن کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی دفتروں کو چکر لگا کر تک جاتے ہیں ہم نے بار بار کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر سے ملحقاتی کی ہے کہ ہمارے دکانوں کو سیل نہ کرے لیکن وہ پھر سیل کر دیتے ہیں اس کی علاوہ پولیس والے بھی دکانوں اور وٹالوں اور روشڈنٹ کو پریشان کرتے ہیں اور ہر طرح پولیس والے پولیس گردی کرتے ہیں اور دوسری جانب ظلی انتظامیہ نے تنگ کر رکھا ہے یا عمل تاجر برادری کی تاجروں کے لئے قابل نفرت ہم اس چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان آلات کو مدنظر رکھتی ہوئے مرکزی انجمنی تاجران بلوچستان آل بلوچستان رسیڈنٹ انڈ وٹال ایسیشن آل بلوچستان میرے جہال ایسیشن اپنے مطالبات کے حق میں پندرہ جون دو آزار بیس بروز سموار کوئیٹا پرس کلب کے سامنے اتدار جمعظائریں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی وزیراللہ حوز کی طرف لانگ مارچ کر کے درنہ دیں گے اور اگر ہمارا مطالبات آل نو ہوئے تو پورا کوئیٹا شہر اور سبب بر میں مکمل شدران اتدار کریں گے سافی عزرات کا شکریہ ادا کرتا اور آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ہم لوگوں نے بار بار شادی آل اسوسییشن کے طرف سے جو اپنے تجاویز دیئے تھے کہ تین مہینے سے ہمارے سارے شادی آل بند ہے اور ایک شادی آل کا خرچہ اور قرائے مل ملا کے کوئی آٹھ سے نو لاکھ روپے فی شادی آل بنتے ہیں تو ہم نے جیسے ان کو کہا کہ ابھی تو ڈبلیو ایچو کی رپورٹ بھی آگئی ڈی سی صاحب کو کہا کہ یہ کرونا ختم ہونے والا نہیں ہے تو ہمیں اب لہٰذا کچھ ایس اوپیز کے تحت کام کرنے دے جو ایس اوپیز ہم نے ان کو خود بتائی جیسے ہم نے ان کو یہ ذکر کیا کہ پہلے ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل کے درمیان میں ہم چار فیٹ دو فیٹ کا فاصلہ رکھتے تھے ابھی آئندہ اس چیزوں سے نبٹنے کے لئے ہم لوگ ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کے درمیان میں چار فٹ کا فاصلہ رکھیں گے اور اپنے سٹاف کو ماسک، ہیڈ کیپ، گلوز پینائیں گے اور جتنے مہمان آئیں گے ان کو سینٹائزر سے ان کے ہاتھ صاف کریں گے اور دوسری بات یہ تھی پہلے ہم لوگ ایک ٹیبل پہ بارہ گیس کو بٹھاتے تھے ہم نے کہا اس میں بھی ہم بارہ کی جگہ آٹھ کو ابھی ٹیبل پہ بٹھائیں گے ہم اس چیزوں کی ڈیمانڈ اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تاریخ بتائی جائے چاہے وہ آج سے پندرہ دن کی ہو چاہے وہ آج سے بیس دن کی ہو کہ ہم اپنے شادی آل کھول لیں تاکہ ہم اپنے گاکوں کو مطمئن کر سکے کہ بیس دنوں کے بعد پچیس دنوں کے بعد آپ اپنے شادی کے ڈیٹ لے کیونکہ ابھی بھی جو حکومت جو بات کر رہی ہے کہ شادی آلوں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے پر ساری شادیاں ہمیں اور آپ کو پتہ ہے فام آوسس بڑے بڑے گروہ میں اور لوگوں کی جگہ میں ہو رہے ہیں تو ہم لہٰذا ڈی سی صاحب اور انتظامیہ سے اس چیز کی درخواست کرتے ہیں کہ جل سے جل شادی آلوں کو کھولا جائے تاکہ اسی ہمیں ایس اوپیس کے تحت کے اندر جیسے اور کاروبری حضرات کو کام کرنے دیا جا رہے ہیں ہمیں بھی کام کرنے کا موقع دیا جائے شکریہ اصل میں لوگوں کا سر مسٹرسٹ والی بات بند گئی ہے جناب تین مہینے پہلے ہمیں ڈی سی صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا جی آپ کو ہم صرف پندرہ دن کے لئے بند کر رہے ہیں ایک اپریل سے آپ شادی کی بوکنگ لے لے ابھی ہمیں بند ڈی سی صاحب نے کیا اب ہم جب ڈی سی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتے ہیں وہ ہم سے ملاقات وہ مسٹرسٹ کا اور گیپ کا نہیں ہے جناب بات ادھر بار بار میں نے ایک بات شروع کیے پہلے دن سے تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہو گئی ہمیں سنا نہیں جا رہے ہیں محترم ہمیں کسی بھی فورم پہ ہم جاتے ہیں ہمیں انکار آتا ہے اور دوسری بات ہی کی جاتی کہ جی پنجاب میں نہیں ہوئے سندھ میں نہیں ہوئے تو بلوچستان میں کیسے ہوگا ہم نے میں بار بار کہتا ہوں کہ جی ایک چیز میں ہم ابتدا کر لیتے اور صوبوں کے لئے ہم مثال بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بسٹرب ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ ایک ماسک ہمارے پاس ہے بطور اعتجاج ہم لوگوں نے اس کو نہیں پہنا ہوئے جناب محترم دیکھیں آپ کو ابھی شہر میں میں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کی مثال دیتا ہوں وہاں پہ اسوپیز سٹرکلی فالو کیے جا رہے ہیں جیسے ہم جو ہم ایک بہت لیمیٹڈ سے چھوٹی سی برادری ہے جس میں آپ یہ گن لے تیس کے قریب شادی آل ہے ہمارے ساتھ جو لوگ منسلک ہیں جیسے فلاور والے ہیں لائٹ والے ہیں جناب علی ساؤنڈ والے ہیں ٹینٹ والے ہیں تو پکوان والے ہیں ہمارے لئے یہ تیس آل کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اسوپیز کو فالو کرنا جس میں ہم لوگوں نے ڈس انفیکٹیو گیٹس ٹیبل کا فاصلہ اور کرسیوں کے تعداد جو ایک لیمین بھی آ کے گن لے تو اس کو سمجھا جائے گی کہ اتنے جگہ کی ڈیفرنس ہے جناب سر ہم یہاں پہ تیس کے قریب شادی آل ہے ٹھیک ہے جناب ہر آل اپنا ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے بی آرے دے رہے یہاں تک کہ ہم اپنے ایک ایک لیبر کا انکم جو اپنے ہمارے پاس لیبر ریجسٹرڈ ہے ان کی ہیلتھ انشورنس ہر چیز جو آپ ہیے ہمارے پسات ملاک آل والے بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں آپ اور آل والے کوکر صاحب ہے سٹی آل آپ ابھی ہم یہاں آپ کو اپنے شادی آل لے جاتے ہیں میں آپ کو ساری یہ فائلز اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ تین سے ساڑھے تین لاکھ ہر آل کا رینٹ ہے اس کے بعد ڈیڑھ سے دو لاکھ تین لاکھ ایسے وہ ہیں جو پرمننٹ لیبرز کو ہم پے دیتے ہیں اور ڈیلی ویجز کے بندے ہیں ہمارے جن کے آٹھ سو سے بارہ سو تیرہ سو ان کے ڈیلی بیسز پر ڈیلی ویجز ہیں جنب تو کاسی صاحب نے تو آپ کو بول دیا ہے کہ ہم اسو پیس پر عمل کریں گے دکاندار آزرات میں سارا عمل کر رہے ہیں دکان ساٹھ آزار ہے شادی آل تیس ہے ہمارے صاحب ریسٹورنٹ کے رینما عبداللاشا صاحب یہ بھی کچھ باتیں کریں گے آپ نے ریسٹورنٹ کا حالے اب اطلاع میں آیا ہوا ہے کہ کچھلاک میں کچھلاک میں ہماری ندہ میڈم صاحبہ ان کے ساتھ ممجسریت صاحبان وہ آئے اور انہوں نے تمام اوٹلوں کو سیل کیے اس حوالے سے جب اس نے اس اوٹلوں کو سیل کیے تو اب ہم یہاں سے نکل کر باہر مظاہرہ کریں گے اب ہمارا ساتھ دے اب آخری میں سیدہ دل باری آغاز سے درپاس ہے کہ وہ دو بات سہیں تاجروں کا محشکت لیا ہم ہمارے جو اوٹل بند ہے جو شادی آل بند ہے ہمیں کہوں گے جو ہمارے بند اوٹل اور شادی آل آپ کرو یہ پورن کھول دو پورن کھول ہمارے عوام کو جینے کا حق کو حق کو نایل زیلہ انکزامیہ ملابات ملابات تاجر دشمن حکومات ملابات ملابات تاجر دشمن حکومات ملابات ملابات